اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا اور یوں فرمایا اس غور سے سن لو کہ اللہ کے دوستوں اور ولیوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا ون اللہ کے دوست کون لوگ ہیں اللہ دین آمنو و کانو یتقون وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس پر قائم رہے اور تقوی و پس دیزگاری کو انہوں نے اختیار کیا یہاں اللہ تعالی نے اولیاء اکرام کا ذکر اس طرح پر جو فرمایا اس کا مصد یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات اور جو محرمات و مقروعات قرآن عظیم میں مذکور ہیں بل شک وہ احکام شرح ہیں لیکن احکام شرح سے پہلے آدمی کو اپنے اعتقادیات کو بھی درست رکھنا ہوگا احکام شرح میں روزہ نماز حج زکاة وغیرہ اس طرح کے عامال ہیں اور یہ بھی کہ حرام کام شرح پینا جوہ کھیلنا چوری کرنا بدکاری میں ملوث ہونا یہ سب تو ایک میں مطالبہ ہے طلب کا اور ایک میں مطالبہ ہے بچنے کا تو فرائض و واجبات وہ ہیں جن کرنے کا مطالبہ ہے اور وہ ہیں جو وہ بھی ہیں جو کہ محرمات ہیں تو ان سے بچنے کا مطالبہ ہے لیکن ان دونوں کا اندلہ مقبول ہونا اور شرح میں ان کا محفوظ رکھا جانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اعتقاد صالح سے متصف ہو تو حقائد سیاد اول ہیں اور یہ بنیاد ہیں اسی لئے جہاں پر اللہ تعالی نے لوگوں کی بڑائی کا ذکر کیا تو وہاں پر ان دونوں سیلوں کا ذکر کیا سب سے پہلے الَّذِينَ آمَنُوا اور اس کے پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یا الْمُتْقُونَ وَغَرَىٰ کی قید ذکر کی گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان بنیاد ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے عقائد تھی اصلاح تھی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دس سالہ وہ زندگی جو تبلیغ کی مکہِ مکرمہ میں آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے گزاری ان میں احقام کا نکر بہت کم ہے مگر مگر زیادہ تر اعتقادات کی اطلاع سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ذکر ملتا ہے مدنی زندگی کے دس سال میں ضرور آپ یہ پائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیادہ کر تعلیم اصلاح اعمال کی عطا فرمائی اس لئے کہ حقائد جب درست ہو لیے اور ان کی تعلیم پاہ تکمیل تک پہنچ گئی تشریف پورے طور پور ہو گئی تو اب اعمال کی طرف توجہ دلائی جائے اب حلط و حرمت اور فرائض واجبات اور محرمات وغیرہ کا جو ذکر ملتا ہے امت کی زندگی میں آپ زیادہ پائیں بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ ولی کون ہے ولایت کا دعویٰ کرنے والے تو ان دنیا میں بہت تیرے لوگ ہوتے ہیں مختلف مذہب مختلف اجیان مختلف طریقوں تھے لوگوں پر اپنے طور طریقے متلک اور اپنی حقیدت کو لوگوں کے دلوں میں بتھانے کی جو دجیان میں مصروف رہتی مگر ان میں کیا ہر ایک کو اللہ نے اپنا ولی شمار کیا تو اسی چیز کو اللہ تعالی نے اس جگہ اشار فرمایا سن لو خوب غور سے سن لو کہ اللہ کا کے ولیوں کو نہ کوئی در ہے اور نہ کوئی ان کو غم ہے اور یہ ولی کون ہیں اللہ اللہ آمن و کان ی تقون وہ لوگ جو ایمان پر قائم ہیں اور تقوی پر ایز جاری کو اختیار کیے ہو ہیں اب یہاں ولی کی پہچات عام طور سے یہ بتائی جاتی ہے عوام میں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھے خدا یاد آئے اور اس چیز کو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ابی تنیا کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب حضو جل انشاء فرماتا ہے میری مخلوقات میں میرے ولی کون لوگ ہیں اور میرے بندوں میں میرے محبوب کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جب میرا دکھر کیا جائے تو یعنی جب مجھے یاد کیا جائے تو وہ بھی یاد آئیں اور جب ان کو یاد کیا جائے تو اللہ یاد آگئے اس کا معنی یہ ہوا کہ اولیاء اکرام اقوان اللہ کا اللہ نحم دوائی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آدمی کے اندر اگر قرب الہی کے ذوق شوق اور توجہ اللہ کی طرف زیادہ تر اور گناہوں اور دنیا داری سے بیزاری کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا ولی لیکن اگر کسی کے پاس جانے سے دنیا کے خواہش بھر جاتی ہو دولت کا حص پیدا ہو جاتا ہو یا اس کو لذت دنیا کا شوق غالب آ جاتا ہو تو اب سمجھ لو کہ ہرگز وہ ولی نہیں ہے تو ولی وہی ہوگا کہ جس کے تمام حرکات و سکنات یعنی ان کے عامال تو عامال ہیں اور جب وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی خلوت بھی اور ان کی جلوت بھی سب ذکر الہی سے مہمور رہا کر دی ہے اس لئے جب آدمی ان کی بھارگاہ میں پہنچتا ہے تو ان کا ان کی توجہ آدمی پر اس طرح پڑتی ہے کہ آدمی متحصر ہوتا ہے اور ان کے اس کے دل کی قصیت بتنے لگتی ہے دنیا کے سارے مشاقل کی طرف سے وہ غافل ہونے لگتا ہے اور اللہ کی آخرت کا جنبہ اور خوف عذاب اور شوق شوق جنت آدمی کے اندر بھٹا جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی بھلی ہے خود اس کی زندگی تو ایمان اور تقوی کا نمونہ ہے مگر اس کی ولایت کا سب سے بھلا نشان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آدمی ایمان ایمان میں تقوی اور شوق سالحات میں نمون اگر پیدا ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھلی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی بخاری شریف شتاب الرقاق باب توازع میں یہ حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی کام اور نفلی عبادتیں کرتے کرتے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے حتی احبادتہ یا تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں فی اذا احبادتہ اور جب اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فکنت سمح اللذی يسمح به ومصر اللذی يقصر به وَإِذَا هُلَّتی يَفْتِشُ بهَا وَرِجْلَهُ الَّتی يَمْشِ بهَا تبرانی کی ایک روایت میں یہاں اور ہے یہ ہے کہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَقَلَّهُ بِهِ برحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آدمی جب اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کو نفلی ریاضتیں کرنی پر دی تو قریب ہوتا جاتا ہے ہوتے ہوتے درجہ محبوبیت میں پہنچ جاتا ہے درجہ محبوبیت میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اس کی رضا ہوتی ہے اللہ جت طرح ہے اور جس حال میں اس کو رکھے اسے وہ حالت پتند ہے نہ یہ کہ اس میں کسی میں وہ شکواہ شکاہت کرنے لگے کہ کیا بتاؤں آج آج مجھے مخارکیوں ہو گیا آج میرے اوپر کسی مصیبت ٹوٹ پڑی کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی یا آج مجھے فلا آدمی نے گالی کیوں نے دی یہ سب کی سب چیزوں کی طرف جب اللہ کا محبوب ہو جائے گا تو کچھ بھی اس کا دیان نہیں دے جاتا مجھے ہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو اسی حال میں رکھنا پسند کرتا ہے تو مجھے بھی پسند ہے سیدنا شیخ عبود راب نقشبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار راکتے سے گزر رہے تھی کوئی روکیلہ پتھر سامنے آیا اور وہ ان سے ایسا تکرائے کہ ان کے اموکھے کا ناکن ادھڑ گیا اور خون بہنے لگا ناکن میں جب جوپ لگتی ہے تو آدمی گل بنانے لگتا مگر سبحان اللہ شیخ سیدنا شیخ عبود راب نقشبی رحمت اللہ تعالی عنہ اس وقت اے ساپ مست ہو گئے رخص میں آ گئے اور کہنے لگے اے رب العالمین تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تُو نے مجھے یاد تو رکھا ہے تو کر لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تُو نے مجھے ٹھوکر لگنے کہہ لیے آج تیار کیا ہے اور آج تُو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو اس سے یہ سمجھ سمجھ میں آگیا کہ اولیاء اکرام پر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر غیر ولی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مجیبت آتی ہے تو بلبلانے لگتا ہے اور کچھ لوگ تو اپنی شکایت کرنے لگتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ اس طرح سے کٹ گیا تھا کہ ترین آ رہی تھی اور وہ اس کی طرف لپکا اور پلیٹ فارم سے اس کا پاؤں پیسل گیا اور وہ دونوں لائنوں کے بیچ میں گرا اور اس کا ہاتھ لائن کے اوپر پڑ گیا وہ کٹ گیا الادوں حالتے سے ٹھیک تو ہو گیا مگر اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے کیا برائی کی تھی ماد اللہ یہ کہتا تھا میں نے کیا برائی کی تھی کہ اللہ تعالی نے میرا اچھا خاتا ہاتھ کا ڈالا اور یہ ہاتھ مجھ سے چھین لیا ہوتے کیا برائی کی تھی ماد اللہ وہ شکایت کرتا اللہ کفر بکتا تجھے ولی کا کام نہیں ہو سکتا یہ ولی شیطان کا کام ہو سکتا ایک مرتبہ ایک ولی کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہوا کہ وہ ایک ولی گزر رہے تھے راگتے تھی خوب زوردار بارش ہونے لگی تو ان کے دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ قہد سالی تو فلاں چہر میں آئی ہے بارش یہاں ہو رہی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بارش فلاں چہر میں ہوتی جہاں پر خوب سالی آئی مگر اس کے بعد ان کا ذوق عبادت کم ہو گیا بہت پریشان ہونے لگے تو انہوں نے ایک اللہ کے بہت ہی شہید بندے سے کہا آج کل نمالور کیوں میرا ذوق طاعت بندنی یہ کچھ ٹھیکا پڑ گیا ہے تو انہوں نے تھوڑی دیر سکوت اختیار فرمایا اور چہرے کا رنگ بدل گیا فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہے جو خود تو کوئی اللہ پر اعتراض نہیں مگر اعتراض کی بدبو اس میں آتی ہے کوئی بات ایسی تم نے کہی ہے یا سوچی ہے تو اب اور کرنے لگے کرتے ہیں ہاں ہے تھا ہوا تو کہ میں آ رہا تھا اور اتنے میں بارش ہونے لگی یہاں بارش کی ضرورت نہیں تھی دو سرے جھر میں جہاں قادصالی آئی تھی وہاں کے بارے میں میں نے کہا کاش یہ بارش یہاں کے بجائے فلا جگہ آئی ہوتی یہ دل میں میرے خیال آیا اور کا مطلب ہے کہ اللہ جس طرح سے اب کا نظام بارش چلا رہا ہے اس پر تمہیں کوئی اعتراض کا رات سوچا یہی وجہ ہے اس بات کی کہ تمہارے اندر اب ذوق آن عبادت کم ہو رہا ہے تو انہوں نے لذت کم ہو رہی ہے انہوں نے کہا توبہ کی استغفار کیا اور وہ یہ بولے آپ کے سامنے میں یہ احد کرنا ہوں کہ اس طرح کے فیالات میں دل میں نہ آنے دوں گا تو اولیاء اکرام کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہوتی ہے تو غرور اور تکبر کو اپنے دھر میں تو کیا اپنے دروازے پر آنے دینا چاہتے اور جب مسئیبتوں میں وہ پڑ جاتے ہیں تو اس مسئیبت میں بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں ہمارے حضرت کرناتکہ کے آلہ حضرت حضرت مولارا سجد مقمول احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علی کی زندگی اسی طرح مزرگی تھی لوگ ان کو برا بھی کہتے مگر اس کا وہ کوئی اثر نہیں لیتے اور لوگ ان کی تحریف کرتے تب بھی وہ پھول کر کے اپنی مزرگی نہیں مانتے تھی بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی مہارگاہ ہے اتنا آپ کو اسی طرح رکھتے کہ جس حال میں وہ رکھے وہ ہی مجھے پسند ہے کیونکہ اس کو یہی پسند ہے کہ میں اس حال میں رہوں تو اسے مجھے اسے ہر وقت یاد رکھا ہے اور وہ ہر حال میں مجھے یاد رکھے ہوئے تو جب ایسا ہوگا تو اب خلق خدا میں بھی یہ ذوق پیدا ہوگا کہ جو لوگ ان کی بارگاہ میں ان سے حراب کے بغیر آئیں کچھ اقتصاب فیض کے لئے آئیں تو ان کے اوپر اللہ کی یاد کا حلبہ آجاتا ہے اور اپنے گناہوں اللہ ذات دنیا سے وہ لوگ بیزار ہونے رکھتے ہیں کم سے کم یہ قیفیت اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ضرور حاصل ہوتی ہے الحمد بلی اللہ میں نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا اور میں نے اسی پیمانے پر انہا حضرات کو پایا حضور سرکار مفتی آدم رضی اللہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں بیٹھنے کا سب سے زیادہ مجھے موقع جو ملا ہے ان دونوں حضرات میں نے ہمیشہ اس بات کا ایسا کیا کہ جتنی دیر ان حضرات کی بارگاہ میں میری حاضری رہتی تھی ایمان میں تازگی اور گناہوں سے بیزاری کا جذبہ بہت بیدار ہو جاتا تھا اور دنیا کی طرف سے بے رغمتی بہت زیادہ ہو جاتی اور جب وہاں سے ہرتے تو کچھ دیر کے بعد حالات کچھ بدلنے لگتے تھے تو یہ مجھے سمجھ آیا کہ ولایت کے پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو تنفیق دے کہ مجھرگان دین سے اقتصاب فیض کریں اور آر مجید میں اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی صالحین کا متولی ہے کیا معنی ان کی حفاظت و سیانت اور ان کی فلاح و بہبود خود رب العالمین اپنی توجہ خاص سے فرماتا تو جب یہ قیفیت ہے ان کی تو کسی کے برا کہنے سے وہ بھرے نہیں ہو جاتے کسی کی دشمنی سے ان کا نقصان نہیں ہوتا ان کا جو مقصد ہے کہ اللہ کی بھرگاہ سے چمٹے رہے وہ چمٹے رہتے ہیں سی و آئے یا نعمت آئے سرکار حوث عظم رضی اللہ تعالی کہا ایک بار چوری ہو گئی گھر میں زدہ قیمتی قیمتی مال تھا سب چور اٹھا کر لے گئے صبح کی نماز سے جمفار ہو ہوئے آپ تو کسی نے آکر خبر دی کہ گھر میں چوری ہو گئی اور سارا قیمتی مال چور لے کے چلے گئے آپ نے فوراً فرمایا الحمدللزہ آ گیا حضرت وہ چوری ہوا تھا جو مال سب مل گیا فرمایا الحمدللہ تو اب خبر دینے والے نے عرب کی حضور یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے چوری کا مال واپس مل جانے پر اللہ کا شکر لادا کیا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے مگر چوری ہو گئی اور مال چلا گیا اس پر الحمدللہ کا مطلب ہم کو سمجھ میں نے آیا فرمایا جب وہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تمہیں دونوں سمجھ میں نہیں آیا سنو جب مجھے یہ خبر ملی کہ سارا قیمتی مال چوری ہو گیا تو میں نے اپنے دل سے سوال کیا بتا کتنی تکلیف ہوئی اس مال کے چوری کرنے میں تو دل سے آواز آئی چوری کونے سے مجھے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی آپ اللہ کے محبوب ہیں اور مال آپ کے پاس رہے کے نہ رہے ہے تو آپ ہی کے قبضے میں اللہ نے واقع تطرف حطا فرمایا ہے تو مجھے تو کوئی ستمہ نہیں ہے دل نے یہ کہا کہ مجھے تو اس بات کا کوئی ستمہ نہیں ہے کہ چوری ہو گئی تو میں نے فوراً اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا الحدللہ کے پیرے دل میں دنیا اور دنیا کی پھولی کی کوئی محبت نہیں ہے کہ محبت ہوتی تو اس کے زائل ہونے سے یعنی اس مال کے زائل ہونے سے محبت مجھے دھکا لگتا اور تکلیف ہوتی تو کوئی تکلیف نہیں جب خبر ملی کہ سب مال مل گیا تو میں نے دل پہ پوچھا اب تو تجھے خوشی ہوئی ہوگی کہ مال آرسین ہو گیا کہنے نے تو دل نے کہا کہ نا پہلے بھی وہی بات تھی اب بھی وہی بات ہے کہ مال آ گیا نہ آئے اس سے ہمیں کیا مطلب اللہ تو ہمارے ساتھ ہے بس اس یاد میں ہم ہیں تو شکر ادا کیا میں نے اس بات کا کہ الحمدللہ مال گھر میں واپس آ جانے سے بھی میرے دل کے اندر کوئی خوشی کا جذبہ بیدار نہ ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں دنیا کی طرف سے غافل اور اللہ کی طرف ہر حال میں میں متوجہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کے احکامیں تمام احکام پر ہم راضی رہیں چاہے وہ دنیاوی طور پر ہمارے لئے مشکلات پیدا کرتا ہو یہ آتانیا ان سب حال میں اللہ تبارک و تعالی کو ہم یاد رکھیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس وقت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے حبیب کے صدقہ تفیل میں اپنی نعمتوں کی بارش کریں ہماری آخرت بنائے ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے رکھیں اور لینکیوں کی توفیق دے گناہوں کی طرف سے ہماری ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کریں یا اللہ کرم فرما یا اللہ جو حصوں مسئیبتیں آ رہی ہیں کرونا و غیرہ کی ان مسئیبتوں کو جل سے جل تُو نیت تُو منابوت فرما دے کہ اس کی وجہ سے خلقِ خدا پر بہت سے مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ کرونا کی آر میں جو مسئیبتیں لوگ جل رہے ہیں ان سب پر لوگوں کو مسئیبتیں جلنے کا جذبہ عطا فرما اور ان کی تُو دستگیری فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم نے حبیبِ پاک صلو اللہ علیہ السلام کے سکر میں ساری دنیا کے مزلمانوں کی تُو افاظت فرما ان کے دین و ایمان کے افاظت فرما جان و مال کے افاظت فرما عزت و اقبال کے افاظت فرما قل و عیال کے افاظت فرما مال و منال کے افاظت و عالی و سحبی اجمعین آمین یا رب العالمین بحرمت حبیبِك النبی الكریم علیه صلات و تقسیم